اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائی کا افسد بہت خوش آمدید کہتے ہیں آج کے دن کا آغاز ہو چکے ہیں اور آج کا دن تو بہت خوشی دن کیونکہ پاکستان میں رہنے والے شہری ہیں اور جو کرکٹ لورز ہیں ان کے لیے آج کا دن تو بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش تی ٹوئنٹی سیز کا آغاز آج لاہور میں کذافری سٹیڈیم میں ہوگا اور دن دو بجے میں آج کا آغاز ہوگا اور اس حوالے سے رمشاہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب سیف سٹیس آرورٹی اور اس کے علاوہ جتنی بھی سیکیورٹی دپارٹپنٹس ہیں اور جتن بھی سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے فرائز کو سنبھال لیا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب سیف سٹیس آرورٹی کی تو پنجاب سیف سٹیس آرورٹی نے جتنے بھی کیمرا جات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ نصب کر دیا ہے غذافی سٹیریم اور اس کے راؤنڈ آبورٹ بلکہ رمشاہ جو ہمارے پلیس کمیونکیشن آفیسر ہیں وہ اپنے ڈیوٹی کے فرائز سے انجام دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ تو چلکا رہے گا کہ سیکیورٹی فل ہو کسی بھی کسم کا کوئی مارجن نہ دیا جائے اور ہم بنگلہ دیش چیم کو ویلکم کرتے ہیں دوبارہ سے اور بڑی اچھے بات ہے کہ بنگلہ دیش نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا اور وہ پاکستان میں آئی بڑی خوشی کی بات ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ آپ کو ٹرافک کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس بتائیں گے آج کے شو میں کچھ ٹرافک کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ خبریں تو ہم ضرور شامل کریں گے بینل قوامی اور شو بی سے ریلیٹیڈ ٹکنالوجی سے ریلیٹیڈ اور بھی بہت ساری پاکستان سے ریلیٹیڈ ہوں گی اور آج ہمارے گیسٹ بھی بہت ہی خاص ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی بینیفیشل باتیں ہونے والی ہیں بہت آپ سب کے لئے مفید باتیں ہوں گی ان کا بھی انٹرڈیکشن ضرور آپ سے کروائیں گے لیکن سب سے پہلے عریم شاہ بات کریں گے کہ ٹرافک کے حوالے سے بات کریں گے اور میچ میں جو جانے والے ہمارے شاہکرین ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے کون کون سے راستوں کے استعمال کرتے ہوئے وہ کسافی سٹیڈیم کی طرف جا سکتے ہیں میچ دیکھنے کے لئے نہ صرف پاکستان سے لوگ آئیں گے لاہور میں کیونکہ کرکٹ لورز بہت زیادہ ہیں عریم شاہ یکرینن آپ بھی پسند کرتے ہوں گے کرکٹ کو اور مجھے بھی کافی پسند ہے کرکٹ لڑکوں کو سائی زیادہ شوق ہوتا ہے کچھ لڑکیوں کو بھی بہت زیادہ شوق ہے کرکٹ کا لیکن میں سمجھتے ہیں میرے نزدیک لڑکوں کو زیادہ ہی کرکٹ کا شوق ہوتا ہے ان کے اکثر جب بھی ہم گھر میں میچ لگاتے ہیں تو گھر کی گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ آکر کہہ دیتی ہیں کہ مجھے اپنا ڈراما دیکھتے ہیں اور لڑائی چل رہی ہوتی ہے بہن بائیوں میں یہ بڑا مہتر چل رہتا ہے گھر میں لیکن یہ بڑے مزے کے چیز ہوتی ہے بیل جی یہ باتیں چلتی رہیں گی سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ میچ کے حوالے سے میچ کے جو راؤنڈ آباؤ کذافی سٹیڈیو میں ہو سکتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے باعث رمشاہ وہاں پر جو آپ کے موبائل فون ہے کچھ دیر کے لیے بند ہو جائے بند ہو جائے جائم ہو جائے سیکیورٹی کے حوالے سے تو وہاں پر پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی کی ایک اپلیکیشن آپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے ڈیوز کرتے ہیں آپ نیٹ کو ڈیوز کرتے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر ایک بٹن ہوگا جسے آپ کلک کر کے اگر کوئی آپ کو ہلپ چاہیے تو آپ اس بٹن کو کلک کر کے ون فائر پر آپ اپنی ہلپ لے سکتے ہیں کیونکہ اس اپلیکیشن کو ڈیوز کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کردل لوکیشن ہوگی جس جگہ پر آپ کھڑے ہوں گی وہ ہم تک پہنچ جائے گی فائک آپ پینک بٹن کی بات کر رہے ہیں پینک بٹن بھی اور پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی کی اپلیکیشن بھی ہیں پینک بٹن اور ہے پینک بٹن جو ہے وہ پول کے اوپر ہے ٹھیک ہے آپ پینک بٹن کا ڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے سیگنل نہیں ہیں اور رمشہ سب سے پہلے ہم بتائیں کہ اپنے ناظرین کو ٹریفک کے حوالے سے کہ ٹریفک ایڈوائزری پلان ہمارے پاس موجود ہے پاکستان با مقابرہ بنگلہ دیش ٹی ٹوئنٹی سریز دو ہزار بیس کہ جو شہری والٹن روڈ دیفنس روڈ سے آ رہے ہیں کرکٹ دیکھنے کے لیے وہ کون کون سے راستوں کے استعمال کرتے ہوئے کسافی سٹیڈیم تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کو کس جگہ وہ پارک کر سکتے ہیں اپنی سواری کو کس جگہ وہ پارک کر سکتے ہیں بلکل جناب والٹن ڈیفنس روڈ سے آنے والے شاکرین کرکٹ کے لیے براستہ کیولیری فردوس مارکٹ حسین چوک سے بائیں مڑھ کر لبرٹی مارکٹ میں اپنی پارکنگ کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو لوگ ایف یو آر کمنگ فرم کہانہ کورٹ لگپر فیروزپر روڈ یہ تین روڈز جو سیم لین سے آ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہاں سے آپ لوگ آ رہے ہیں تو آپ کون کون سا راستہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کنشی والٹن روڈ کیولیری جناب فردوس مارکٹ حسین چوک اور لبرٹی مارکٹ سیم ایس ویل آپ وہاں پر آ کر اپنی گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں اور ریمشہ کچھ آپ بھی بتائیں کون کون سے راستے ہمارے ناظرین کو کہ کون کون سے وہ راستے استعمال کرتے ہوئے جی ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مغلپورا مار روڈ اور جے روڈ سے آنے والے شائکین جو ہے وہ کرکٹ کے لیے براستہ نہر سے آئیں گے اور وہ ایف سی کالیج پارکنگ میں جو ہے وہ اپنی گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں بلکل جناب اور اس کے ساتھ موٹر ویر ٹھو کے نیاز پر ایک واپڈا ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، جوہو ٹاؤن اور ٹاؤنشپ سے آنے والے شائکین کرکٹ کے لیے براستہ برکر مارکٹ اور کیمپس پل پنجاب یونیورسٹی ہوسٹل گراؤنڈ میں پارکنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک مزنگ اچھرا وہاتر روڈ سے آنے والے شائکین ایف سی کالیج کی پارکنگ کو جی استعمال کریں گے اور ایمشا ایک اور آپ کے پاس ہے زہور الائی روڈ سے آنے والے شائکین ہے وہ ایف سی کالیج پارکنگ جو کہ واقعہ ہے زہور الائی روڈ پر وہاں پر اپنی گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں بلکل جناب یہ تھے ہمارے پاس ٹریفک ایڈوائزری پلان جو کہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کسی بھی مشکل میں کسی بھی کسم کی مشکلات میں نہ وہ آسکے ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے جتنے بھی کیمراجات ہیں اس وقت وہ اپنی سیکیورٹی کے فرائصہ انجام دے رہے ہیں اور اس کیمراجات کو کنٹرل کرنے کے لیے پولیس کمیونکیشن افسران بھی اپنی ڈیوٹی کے اوپر موجود ہیں 24x7 اور ایک ایک لمحہ اس کیمراجات میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کوئی شہری کو کوئی بھی پرابلم نہ فیش کرنی پڑے اس بیچ کے حوالے سے اور اگر کوئی پرابلم ہو بھی تو وہ جل سے جل سے سوج کی جا سکے اور ہاں سب سے امپورنٹ چیز ریم شاہ پہلے بھی بتا رہی تھی میں پھر ایک دفع سے بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ آپ لوگ پینک بٹن کے استعمال ضرور کیجئے کیونکہ جہاں جہاں پر کیمراجات کے پول ہیں کیمراجات میں اس کے نیچے ایک پینک بٹن لگا دیا گیا ہے ریٹ کلر کا پینک بٹن ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے گھر سے اگر نکلنے سے پہلے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس ٹرافیک کا ایڈوائزی پلان موجود ہو آپ کے ذہر میں ہو تاکہ آپ کسی بھی قسم کی مشکلات سے برسکتے اپلیکیشن ہے ایک ٹرافیک پولیس کی آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹرافیک کی صورتحال کو جان سکتے اس کے علاوہ آپ پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی نیوز اپ ڈیٹس ان کے سوشل میڈیا پر اگاہی مہم کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے آپ کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے شہر لاہور میں موو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹرافیک کے حوالے سے اگاہی دیتا رہتا ہے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہے آپ اس کو ٹین ان کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لمحہ با لمحہ آپ کو پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی ویب سائٹ سے ٹرافیک اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اور کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ کو اپ ڈیٹس کر سکتے ہیں کی کسی بھی ملتی رہتا ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹس کر سکتے ہیں ریمشا پنجاب سیف سیٹی آثورٹی اس کی اس کی تقریب دیپارٹمنٹ ہے اس کی تقریب دیپارٹمنٹ ہے اس میں تمام کے دپارٹمنٹ ہیں وہ انٹیگریٹ کر دیئے ہیں مطلب آپ کو ہلپ ریکوائیڈ ہے ریگارڈنگ ریسکیو مطلب آپ کو کوئی چاہ رہے ہیں ریسکیو اپ ڈیٹس کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ ٹریفک کے حالے سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ڈیٹس کر سکتے ہیں اور کوئی مشکوک افراد آپ دیکھیں ہیں یہاں پہ انٹیلیجنس کے آپ جس طرح کی بھی آپ کو ہلپ چاہیے سب کچھ انٹیپیٹ ہے آپ ڈیٹس کر سکتے ہیں آپ ڈیٹس کر سکتے ہیں اور بروقت آپ کی ہلپ کی چاہیے سب سے امپورٹنٹ بات ارمشا بھی آپ نے جو کی ہے ناظرین کو پھر اس میں تھوڑا ایڈ کرتا جاؤں کہ مشکوک اور سسپیشیس پرسن اگر کوئی آپ کو کہیں پر مشکوک بیک کوئی ملتا ہے کوئی ایسی چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ مشکوک ہے تو شہری ہونے کا ثبوت ضرور دیتے ہوئے ارمشاہ کرکٹ کی بات ہم کری رہے ہیں تو میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں کرکٹ آپ کو کتنی پسند ہے کرکٹ آپ دیکھتی ہیں شائک میں صحیح بتاؤں تو میں کرکٹ نہیں دیکھتی کرکٹ نہیں دیکھتی لیکن یہ ہے فائی کہ میں تی ٹوئنٹی دیکھتی ہوں چلے کرکٹ تی ٹوئنٹی کیونکہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کبھی آپ کی اپنے گھر میں لڑائی ہوئی اپنے بہن بھائیوں سے اس بات پر میں تو آج بس 8 بجے والا ڈراما دیکھنا ہے میں 2 بجے والا ڈراما دیکھوں گی میرا پرگرام مہونک شو ختم ہو رہا ہے کوئی بھی بات کے بھی اس طرح ہے میرے فائیق دیکھتے تھے تو ان سے تو جورت نہیں ہوتی تھی کہ چینل چینج کردے ہیں لیکن سچ اتنی زیادہ میری بات نہیں ہوئی میں دیکھ بھی لیتا ہے کیونکہ تی ٹوئنٹی کیونکہ جلدی ختم ہو جاتا ہے لوگ کتنا بھوڑ نہیں ہوتے اور وہ دیکھتے رہتے ہیں اور فائیق آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کرکٹ کتنا شوکین ہے بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں جی کرکٹ کا شوک تو تقریباً لڑکوں کو ہوتا ہی ہے اور میں بھی کرکٹ شوک سے دیکھتا ہوں لیکن جو ٹائم لیمیٹڈ میچز تو اس کو دیکھنے کا مجھے بہت شوک ہے کہ میں ٹی ٹوئنٹی میچ دیکھ لوں لیکن جو ٹیسٹ میچز ہیں اس کو تھوڑا سا تف ہوتا ہے میرے لئے کیونکہ اس میں آپ کو پورا دن دیکھنا پڑتا اس مجھ کو اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اور بھی کام کارج کرنے ہوتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا کرکٹ کو ایک ہمارے بچپن سے بہت اسوسییٹ کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سنڈے والے دن روز صبح لڑکے نکل جاتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے آپ بھی اس میں شامل ہوں گے بلکل شامل سنڈے والے سو رہے ہوتے ہیں جب گھر والے سو رہے ہوتے ہیں اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ارلی مارنگ اٹھ کر کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں اچھا فائے ارلی مارنگ اسکول کے لئے اٹھے نہ اٹھے لیکن کرکٹ کھیلنے کے لئے کرکٹ کھیلنے کے لئے تو بھائی لڑکوں کا شوق ہے تو شوق کو پورا کرنے کے لئے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا بڑتے ہیں یہ ٹرائفک کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹس جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وقتاً فوقتاً اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ پنجاب سیف سٹیز آثورٹی بھی شہریوں کی مدد کرنے میں پیش پیش ہے اس کے ساتھ امشاہ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی جو اس وقت ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں میچز کے حوالے سے اور جس طرح سے یہاں سے ڈپیوٹ کیا جاتے ہیں افسران اور کس طرح سے لنکڈ ہیں یہاں پر لوگ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ناظرین کو بتا دے چلیں کہ پنجاب سیف سٹیز آثورٹی جتنے بھی فیلد فورسز ہیں جو بھی سیکیورٹی کے اہلکار اپنی ڈیوٹی کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں تو پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے افسران ان سے لمحہ با لمحہ ایک ایک منٹ کی خبر ان سے لیتے رہتے ہیں اور ہمارا 4G LTA جو کہ اس فرسٹ آرین پاکستان یہ سیتم متعارف کروایا گیا اور بلکل جناب اس لیتے اکنالوجی کے استعمال کیا گیا ہے اور ہم کوئی بھی کمیونکیشن کرنی ہوتی ہے اپنے فیلد فورسز کے ساتھ تو ہم اس 4G LTA سیتم کے تھوڑھ بھی ہماری ورشات اور وہ کمیونکیشن کا مانکہ اس کے ساتھ کوئی پروبلم ہیمیں فیس کرنا پڑتی اور ہم ایزی لی ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے جو فیلڈ فورسز ہیں ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ریمشاہ ٹرافک کی اپڈیٹس کو ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دی تو اب بات کرتے ہیں جی پاکستان بامقابلہ بنگلہ دیس ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آج پہلا میچ ہے اور کل بھی یہ میچ کھیلا جائے گا تو اس میچ کو دیکھنے کے لیے ریمشاہ آپ کے گھر میں مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا فرد موجود ہے جس کو بیٹا بھی انتظار ہو کے آج ہوں اور اگر شوٹ جو ہے وہ جل ختم ہو گیا تو میں چلے بھی جاؤں گی لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت شوک ہے جا کے دیکھنے کا اور آج میں سے بہت شوک ہوں سٹیڈیوم میں میں سوچ میں جاؤں گا ناظرین آپ سے ایک سوال آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ کچھ لوگوں کو بڑا شوک ہوتا ہے کہ وہ سٹیڈیوم میں جا کے مجھے دیکھے اپنے فرنڈز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں میچ دیکھنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے آپ نے کبھی سٹیڈیوم میں میچ دیکھا جا کے؟ بلکل ایک دفعہ دیکھا تھا کتنا ڈیفرنس ہے ٹی وی پہ دیکھنے میں اور سٹیڈیوم میں دیکھا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے وہاں پر آپ کو دور سے جو لوگ ہیں کافی مطلب اتنا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر آپ انجوائی کیا کرتے ہیں؟ انجوائی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو فرنڈز آپ کے گئے ہوتے ہیں سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جب تک آپ کسی انسان کو سپورٹ نہیں کرتے تب تک وہ انسان مطلب موٹیویٹ نہیں ہوتا تو ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کرکٹ سٹیڈیوم میں جاتے ہیں اور یہ بات کہنا بھی ہرگز غلط ہے کہ ہمیں اس ٹیڈیوم میں میچ نہیں دیکھنا چاہیے ہم نے پوری دنیا کو دکھانا ہے یہ چیز کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ویل جی ڈیمشا کیکٹ کے حوالے سے بہت ساری خبریں شامل ہو گئی ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب موسم کروٹ بدل رہا ہے جناب اور موسم کی جو کروٹیں ہیں بڑی خطرناک قسم کی ثابت ہونے والی ہیں بھول جائیں کہ اس مرتبہ سردی کا موسم ختم ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ سردی کا اختتام طویل ہونے والا ہے اس کا دورانیا طویل ہوگا اور سردی کی جو شدت ہے وہ کافی بڑھنے والی ہے فروری اور مارچ میں اچھا پہلے دیکھا جاتا تھا فائق کے فروری کے مد تک تقریباً سردی ختم ہو جاتی تھی یہ موسم خوشگوار ہو جاتا تھا لیکن اب محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے جی مارچ کے مد تک تو بھول جائیں کہ سردیاں ختم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں جس میں خیبر پکتوکہ ہیں کشمیر ہیں وہاں پر یہ سردی اور شدید برف باری کی وجہ سے بہت زیادہ بھی ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ سو سے بڑھ چکی ہے تو یہ بہت زیادہ سید جو کہتے ہیں کہ سید سائٹ ہے سردی زیادہ ہفتے میں کافی کیجولیٹیز وہاں پر ہوئی ہے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور اس کے ساتھ نمشا بتاتا چلو پنجاب تیمپریچر جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ مائنس ٹونٹی مائنس ٹونٹی مطلب یہ بہت بڑا تیمپریچر ہے بہت بڑا تیمپریچر اور پنجاب میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ فروری اور مارچ میں کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ ہو جائے گا اور جب بارشیں ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ جناب سردی کی لہر بھی آئے گی اور آپ کو اس کو انجوائی کرنا پڑے گا اور اگر آپ لوگ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اپنے سویٹرز اور اپنے جرسیوں کو اور اپنے اوپر جو آور کورس ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے اپنے پلان کر لیا ہے تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ابھی ایسی کوئی گرمی کا سین آن نہیں ہوگا ابھی آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گی سردی اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا بیل جی ریم شاہ ریم شاہ آپ بات کریں گے اگلی نیوز کی جانب بھڑتے ہیں کبھی آپ نے سفر کیا ہے پاکستان کے نوردن ایجرز میں کبھی سفر کیا آپ نے ایک دو تین بار سفر کیا تو کس سواری پر سفر کیا آپ نے مطلب کار تھی یا مطلب کوئی اس طرح کی چیز یونیورسٹی کے ٹرپ تھا بس تھی بس میں آپ نے سفر کیا لیکن جناب پاکستان کی ایک شہری ہیچ ہائکر بلکل جناب ہیچ ہائکر پاکستان کے شہری اجی ارسلان جوکیو جنہوں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے بسیقل ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ہیچ ہائکنگ ہوتی کیا ہے ہیچ ہائکنگ بسیقلی یہ کسی سے لیفٹ لے کر سفر کرنے کو کہتے ہیں مطلب جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی وسائل نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کم سے کم پیسے ہو اور اگر مجھے یہ کہا جائے کہ ٹرائیلنگ میں میں کہتے ہوں کہ ٹرائیلنگ فری ہوتی تو اب مجھے دوبارہ کبھی ادھر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں میں ٹرائیل کر رہی ہوتی مجھے اتنا شوق ہے لیکن وسائل بہت زیادہ چاہی ہوتا ہے اور ہیچ ہائکنگ اسی لیے انٹروڈیوچی یہ کونسپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آپ نے گھومنا تو ہی ہی ہے بلکل ہے اور ارسلان جوکیوں نے ارسلان جوکیوں نے یہ بھی کہنا تھا بسکلی یہ ایک مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ کرنا ہے ارسلان جوکیوں نے یہ کام کیا ان کا صرف یہ کہنا تھا اچھا ارسلان جوکیوں ان کا کہنا تھا کہ ہیچ ہائکنگ یہ صرف ایک سفر لینے کا نام نہیں ہے بسکلی یہ لوگوں کے ساتھ روابط لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے آپ کے بڑھتے ہیں آپ کے فرنڈ زون انکریز ہوتا ہے ہر علاقے میں آپ کے نئے دوست بنتے ہیں تو ہیچ ہائکنگ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ لفٹ لے کے سفر کہہ رہے ہیں جناب آپ کے دوست بھی نئے سے نئے بنتے ہیں انڈوینٹر سٹور ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح سارے ہی چلے جاتے ہیں انہوں نے سججسٹ بھی کیا ہے انہوں نے سججسٹ کیا ہے اگر آپ ایڈوینٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہیچ ہائکنگ کو ضرور استعمال کریں مطلب کہ یہ لازمی ایک دفاع سٹنٹ کریں مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ہیچ ہائکنگ بھی ایک ایڈوینٹر میں ہی آتی ہے اور فرنڈز کی بات انہوں نے کی دوستوں کی بات کی تو بسکلی لیمشاہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو بچپن سے ہی شوق تھا اسی اس کا سکول میں اکثر سکول ہوتے ہیں ان کے ساتھ جایا کرتے تھے ایڈوینٹر میں تب بھی ان کو سید و تفریق بہت زیادہ شوق تھا انہوں نے یوٹیوب پر اپنا ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے ان پر ان کے کافی فانس ہیں کافی فالورز ہیں اور وہ جو بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں ان کی فان فالوینگ اور ان کے جو فانس اس کو دیکھتے ہیں اور ان کو سجسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس جگہ پر جا چکے ہیں اگر آپ اس جگہ پر بھی جائیں ان کو فردر پاکستان کی جگہیں ہیں ان کو سجسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس جگہ پر جائیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے جب سجسٹ کرتا ہے تو میں اس جگہ پر ایکسپلور کرتا ہوں اور یمشا ایک اور چیز انہوں نے پاکستان کا سب سے انچا مقام خنجرہ پاس خنجرہ پاس انہوں نے کہا کہ ہیچ آئیکنگ کے طرح وہ وہاں تک بھی گئے ہیں جس میں جانا ہے خواب ہے بلکل جی وہاں پر جانا درہ خنجرہ پر جانا بڑا مشکل ترین کام ہے لیکن وہ ہیچ آئیکنگ کے طرح وہاں تک گئے ہیں جی رمشا ہیچ آئیکنگ کا تو ہم نے بتا دیا اپنے ناظرین کو اگلی کونسی ایسی خبر ہے جو آپ اپنے ناظرین کو بتائیں گے اور ناظرین جس کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ ہم کو بتائیں گے کہ آپ کا جو انتظار ہے وہ ٹھیک ہے آپ انتظار کرتے ہیں خبروں کا لیکن یہ خبر آپ کی بڑی چٹ پٹی قسم کی خبر ہے اور مزے کی خبر ہے میں آپ کو بتاتی چلوں جی ماہرہ خان اور فواد خان سب کو پتہ ہی ہوگا وہ جی جناب کس کو نہیں پتا ماہرہ خان اور فواد خان فیمس سرابرٹی اور کہاں کہاں نہیں انہوں نے بینکلوامی سطح پر انہوں نے پاکستان کو ڈیوز بھی کروایا آپ نے نام کو ڈیوز کروایا بہت ساری فلمیں بھی کی دوسرے ممالک میں جا کر اور اب اب وہ نومینیٹ ہوئے ہیں جی جناب انٹرنیشنل اوارڈ جس کا نام ہے پاکستان انٹرنیشنل اوارڈ اس کے لئے وہ گیسٹ کو انہوں نے ایتر گیسٹ اس کے لئے وہ گیسٹ کو انہوں نے ایتر گیسٹ اس کے لئے جو کہ دبائی میں منپت کیا جا رہا ہے اس میں ان دونوں کو انہوں نے نومینیٹ کیا ہے کنفرم نومینیشن ہو چکی ہے جناب پاکستان کی طرف سے یہ دو لوگ جائیں گے وہاں پر ماہرا خان اور فواد خان یہ بڑے فکر کی بات ہے پاکستان کی لئے کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے جی انٹرنیشنل اوارڈ میں اور یہ ممکن ہے کہ ان کو وہاں پر اوارڈ بھی ملیں کیونکہ ہمیں امید کرنی چاہیے دیکھیں فواد خان اور ماہرا خان کی جو ایکٹنگ ہے نو داؤٹ پورے ورڈ میں فیمس کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ریپرزنٹ انہوں نے بڑا اچھے سے کیا ان کی ایکٹنگ ان کی ایکٹنگ سکیلز اور آپ نے بہت ساری انٹرنیشنل مووویز بھی آپ نے دیکھنی ہوئی اور جو بھی ایکٹنگ کرتے ہیں بہت چھا جاتے ہیں آگے ہیں ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے جی اور خوشی کی بات ہے پاکستان کے لئے بھی اور اچھی بات ہے یہ دونوں جا رہے ہیں بیس وشش ہے ہماری طرف سے بہی آپ دونوں کے لئے بہت بہت بیس وشش اچھا ریمشا باتیں کافی ہو گئی ہیں اور خبریں بھی شامل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ جو میرے بال ہیں سفید ہو رہے ہیں اچھا یہ فائد آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے میں نے بہت سارے ینگ سٹر دیکھے ہیں ہماری ایج میں یا ایون کے مجھ سے بھی چھوٹے گیارہ بارہ سال کے بچے ان کی بھی بال وائٹ ہو رہے ہیں ان کی بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ بالوں کا سفید ہونا یہ بہت پہلے ہم دیکھتے تھے کہ چالیس سال سے پینتالیس سال سے تیس سال سے راونڈ آبور سٹارٹن ہو جاتی تھی کہینہ کی بال سفید آتا تھا اب بالوں کا سفید ہونا یہ بہت بڑا انسان تینشن میں تھوڑا آجاتا ہے تینشن میں آجاتا ہے اتنی جلدی بال وائٹ کنگی کھا رہا تھے شیشے میں بال وائٹ آگے بہت ہی زیادہ تینشن ایک تینشن ہے ہمارے لئے لیکن جناب اس کا حل اس کے اوپر ریسرچ اب ہو چکی ہے ریسرچ ہو گئی ہے لیکن حل ابھی تک انہیں خود بھی نہیں پتا چلا لیکن ان کی ریزنز جو ہیں جلدہ جلدہ اس کا حل نکال لے جائے گا بالکل جناب آپ کو بتاتے چلیں برازیل اور امریکہ کے جو سائنس دان ہیں انہوں نے تحقیق کی کچھ چوہوں پر ریٹس پر انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق تحقیق کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ذہنی دباؤ 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 یہ بالوں کو صفید کرنے میں پیش پیش ہے یہ بہت بڑی ریزن ہے بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ کے بال وائٹ آ رہے ہیں بلکل آپ کے بال وائٹ آ رہے ہیں اور پہلے تیس بڑس کی اس کے بعد آپ کے بال وائٹ آنا شروع ہوتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ چیز شامل کر لی جائے کہ ذہنی دباؤ بھی بالوں کا صفید ہونے میں شامل ہے زیادہ فنگ ویلجی نام ناظرین کو بتاتے چلے کی اینک کی مد معکل نول ہوسṇa ٹوہ پھر آپ کو تاریخ کروات میں جارے گا اور کر رہے ہیں ہمارے جسم کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ صرف اس کے سرات ہمارے جسم پر جو ہے وہ زاہر ہوتے ہیں بلکہ نسلوں تک جو ہے ورزش کے سرات جاتے ہیں اور یہ رسرچ ہے اس کے اوپر پوری امریکہ کے سائنسدانوں نے کیا اور جب ہم ورزش کی بات کرتے ہیں تو یوگا ہم کیسے بھول سکتے ہیں جناب یوگا جو ہے بہت زیادہ ایک فرم ہے ایک فرم نہیں ہے اور آج ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کی موجود ہے جو کہ بتائیں گی ہمیں کہ بہت زیادہ ایک فرم ہے جو کہ انزائیٹی ڈپریشن ویٹ لوس ہے بہت زیادہ ایک فرم ہے جو آپ کی یوگا سے آپ کیا اور کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ فٹنس ایکسپرٹ بھی موجود ہے وہ یوگا بھی کرواتی ہیں اور ان کا اپنا بھی ایک بتائیں گی کہ وہ انٹرپنیور بھی ہیں وہ سیکالوجیسٹ بھی ہیں اور وہ سیکیٹریس بھی ہیں اور وہ یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں ملٹی ٹلینٹڈ ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے صرف یوگا کی حوالے سے بغیر کس انتظار کی ہے انٹرڈیوز کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب عرفہ ظاہی صاحبہ بیلکم میم کیسے ہیں آپ؟ بلکم کے ہمارے ساتھ شکریہ شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پرگرام میں آئی اور ہمیں اپنے قیمتی وقت آئی سب سے پہلے سوال ناظرین کو بتانے چلے کہ ناظرین کو بتائیے کیا کہ یوگا کیا ہوتا ہے؟ بسی کلی یوگا کے بارے میں جتنا ہی فیموس ہے اتنی زیادہ اس کے بارے میں مسکونسپشن پائی جاتے ہیں تو ایک عام عوام کو گر میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو یوگا ایک ایسا ورکاوٹ ہے جو ایک ایسا ورکاوٹ ہے جو ایٹا سیم ٹائم آپ کی مائن بوڈی اور سول کو اس کی ورزش ہے یہ ایس جنرلی ہم لوگوں کے ذہن میں ورزش سے صرف یہ آتا ہے کہ ہم نے اپنی جسم کی ورزش کرنی ہے ہم اپنے مائن کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں بات جو ایک پورا ہومن بینگ ہے وہ مائن بوڈی سول اس کے اندر ایک ذہن بھی ہے اس کے اندر ایک رو بھی ہے اس کے اموشنز بھی ہے اور پھر سات جسم ہے اس سے مل کے بنتا ہے تو جب تک آپ ان تین چیزوں کو یونائٹ کر کے لے کے نہیں چلیں گے اور ان تین چیزوں کا ورکاوٹ نہیں کریں گے تو کن نوٹ ایک ہالدی اور ویل بینگ پرسنیلیٹی اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کا بھی ہیال رکھیں اپنے جسم کا بھی اپنے روح کا بھی تو بسکل یگا آپ کو اپنے پھر کرتا ہے کہ آپا پھر دیتے ہیں جب آپ اپنا فزیکل ورکاوٹ کر رہے ہیں تب آپ اپنا اپنا فیزیکل ورکاوٹ بھی کرسکے اور اپنی اپنی اموشنل ہیلتھ کو بہتر بنا سکے اچھا تو اپنے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کتنی امپورٹن ہے کسی بھی انسان کی ذلکی کے لئے کیونکہ آپ اسے سمجھلیں کہ اس وقت اگر ہم یہ بات کریں کہ جتنے منٹل سینٹر ہیں وہاں کے مقابلے میں تقریبا ہمارے اٹھ گٹ ہر دوسرا بندہ سائیکلوجیکل اشیوز کا شکار ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں تو اس چیز کو آپ اسے سمجھلیں کہ جسم ہے اس میں سے آپ ذہن اس کو پاگل کر دیں وہ کیسے زندگی گزارے گا تو یہ اتنا ہے کہ آپ کی پاڑی سے زیادہ کیونکہ آپ کی جیسے کؤرш کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی ب Goddess Buddhist repele róder ہے Even if you are feeling tying آپ کے سر میں درد ہے تو وہ بھی رہن نے آپ کو ایک signal پاڑک ہے کہی آپ کی چos کیuk golent کی عمل اپنے جیسے مدھا اپنے جس بے آپ کو فالو کر رہے ہیں If each and everything is the center which is the main head office is the brain which we generally ignore 그러니까 ہے ہم pounds means stress how to do yoga is for anxiety so what benefit is a art学 في الأمانی ju데ے لیا Ray office جب آپ صرف اپنے مند پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا جسم آپ کی صحت آپ کی انترپرسنل رلیشنشپ سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا رلیشنشپ پر بھی دیکھیں جب آپ چرچرے ہیں آپ غصے میں ہیں آپ کا جسم موٹا ہے آپ کا جسم موٹا ہے آپ کا جسم موٹا ہے آپ کا اپنے مطلق سلوی میں جچھا نہیں ہے آپ کا آپ ہر وقت غصہ کریں گے چرچرہ پن رہے گے سپریس ہو جائیں گے روتے رہے گے اور ہر کوئی آپ سے نراز رہے گا جو صحیح رہے گے کیونکہ کوئی بھی چرچرے پن غصے اور لوگوں کا پسند نہیں کرتے انگلی کرتا ایک پسند نہیں کرتا ایک پسند نہیں کرتا ایک پسند نہیں کرتا اپنے بارے میں ایک positive self image ہو گا آپ آپ you will start loving yourself in other words تو جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر طرف پیار پھلاتے ہیں ایک بات جس کو میں کہنا لازمی ہی جاہوں گی کہ لوگوں نے generally اگر آپ کی کرتے ہیں تو آپ 40 – 50 سال کے عام میں جاتے ہیں زیادہ ان سکر طرف ایک مطابقت لاکھ سکتا ہے زیادہ ان شامل ہوگا اگر رہے ہیں آپ کو آپ کے پر نوک کرنے والاکتاب کی برانے والاکتاب کی بیگوشت کرنے والاکتاب کی حیرت یہ انتیاری کی بھی حدت شکریہ ہے تو کل کی بیگہ حسر اور اس کو ایک ہے گھر میں آپ کیا کہا ہے سکر آپ کیا کیا ہے اور Florianer سے جلدelہی رؤیوں گا ہے لیکن بعد مختلف ہوگا ہے گر میں حق گفت کا بار کر رہا ہے ہم کسی طرح پتلے ہو جاتے ہیں اپنا تارگٹ اچیف کر لیتے ہیں اچھا اچھا آپ نے فاکوں کا کہا میں آپ سے پوچھتے ہوں کہ کیا یوگا ریلیٹ کرتا ہے ویٹ لون سے ہندر پرسن دیکھیں پتا ہے کیا جنرلی ایک کونسپ میں آپ کو بتاتا ہی ہے ایک کونسپ ہے کہ جو یوگا ہے وہ صرف جسم میں ایک لچک پیدا کرتا ہے بل بس جلت بات ہے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ جب آپ ویٹ لوس کے اگر ہم بات کریں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم موٹا ہے بس جسم پر کام کرتے رو مشین پر چھڑ جو سایکل چھڑ جو ترد میل داس داس گھنٹے جوگنگ کرو جسم کو بھوکا رکھو پانی پیتے رو پانی پتا نہیں پتا نہیں کیا 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 چھو نہیں کرتے اور ریزرٹ جو ہے وہ فرسٹریٹنگ ہے فرسٹریٹنگ کہ وہ جو ویٹ لوس والا بندہ ہے وہ مسید بچارہ دپریشن میں چلا جاتا ہے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں لیکن اثر کے نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے اگین وہی بات کہ جو ہمارا ہاتھ دو ہم اس پر کام نہیں کر رہے ہیں موسیل جو ویٹ لوس یعنی کہ آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے اس کی دفرنٹ ریزن ہوتی ہیں اس کی وجہ آپ کا هرمونیل امبالنس ہو سکتا ہے اس کی وجہ آپ کا سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے آپ کے بھوک زیادہ لگ رہی ہے آپ کو بھوک کم لگ رہی ہے اس کی وجہ آپ کا مینٹل سٹریس انسائٹی دپریشن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو انسائٹی میں زیادہ بھوک لگتی ہے بعض کو بلکل نہیں لگتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے پر کام کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں ریزرٹ زیرو رہتے ہیں تو وہی نید تو ورک ان اور انٹرنل اورگنس آپ جب یوگا کرتے ہیں تو آپ کے جتنے انٹرنل اورگنس ہیں آپ کا سٹمک وہ بہتر ہو جاتے ہیں آپ کا لیور آپ کا جتنے حرمونیل سسٹم وہ سب چیزیں سیٹ ہو جاتے ہیں تو جب وہ سب چیزیں سیٹ ہو جاتے ہیں ایک بیلنس لیول پر آ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جتنا ایکسٹر فیٹ ہے جو آپ کی باڈی نے یا آپ کے مینڈ نے کیا ہے باڈی میں جمع رکھا ہے وہ خود با خود اترنا شروع ہو جاتا ہے یہ بڑی آسان سی سائنسر لوگوں نے اس سے بہت مشکل بنا دیا بلکل اچھا عرفہ کیا یوگا گھر میں کرنا چاہیے لیکن آج کل آپ کھولتے ہیں اس کے سامنے جو کچھ ہو رہے آپ اسی طرح کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہی ہوتا ہے کہ یہ پٹہ کر جاتا ہے بلکل پھرم کہتے ہیں یوگا تو ہی جوگا تو ہی نہیں اس نے تو بس ہمیں حراف کر دیا اس نے تو دردیں نکال دیا کہ یہ ہر درد کا علاج ہے تو یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں مناسب ہے یوٹیوب سے دیکھے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر میں آپ یوٹیوب بھی بات کروں میں اس چیز کے حلاف ہوں میں اٹھارہ سال سے اپنا کلپ رن کر رہی ہوں لیکن میں نے کبھی ان لائن کلاسز نہیں دیں لیکن بکوز میں یوٹیوبر اس ویڈیوز میں تو میں ڈیفرنٹ پوسٹ جو ہیں ٹوپک ان کے اوپر ویڈیوز بنا دیا یوٹیوب سے کرنا یوگا غلط ہے میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں کہ اس میں جو سے بگنر لیول ہے جس میں آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اینگل اینڈ آلائنمنٹ اگر آپ انگل آلائنمنٹ کے بغیر یوگا کر رہے ہیں آپ کا نقصان ہے وہ unlimited اگر آپ کو فزیولوجی نہیں پتا کسی چیز کا نہیں پتا اور آپ نے کہ اسی عیمد کی اگر سے یہی پر لکل آلائنمنٹ تو آپ کے پاس بیایٹ پینٹ آگیا کوئی بڑیش آگیا اگر آپ پر مدی در اینکل آر اینٹس تو مجھے نہیں آ DISPAR کیا کریں گے اگر آپ پر لکل آلائنمنٹ کے دارے ہیں تو آپ نے یوٹیوبر سے کرنا چاہ ہو رہے ہیں یہ پر لکل آلائنر کرنا چاہ رہے ہیں تو ایت مست بی ایتیم لیول ایسی straightش جو کمپلیکیر تصول پسٹر ہیں تو بلکل نہ کریں یوگا ہی بدنام ہوگا اور آپ بھی حراب ہو جائیں یہ اس کے نقصان ہوگئے آپ نے بتا دیا کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اب ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنی دیر یوگا کرنا چاہیے مطلب دن میں اس کی سکیشل کس طرح سے کرنا چاہیے اس یوگا کرنا چاہیے اور کس ٹائم بینیفیشل ہے کتنی دیر اور کس ٹائم بینیفیشل ہے ناظرین کو بتانا چاہیے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھانے کے تقریباً ٹھائی سے تین گھنٹے بعد یوگا کرنا ہے یہ امٹی سٹرمک کرتے ہیں اوکی اوکی یہ پہلی چیز ہوگی دوسرا یہ کہ اس کی خوبی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بھی ٹائم جو آپ کے پاس اویلیبل ہے پورا جن میں جو بھی اویلیبل ہے اوکی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یعنی کے اس کے لیے اگر آپ کو آگئے ہیں main postures اس میں جو ایک main چیز یوگا جو دیفرینشیٹ کرتی ہے باکی ایکسرسائی سے کیونکہ تینوں چیزوں کا ورکاوٹ ہے وہ تو کرتی ہے دوسری چیز جو اسے دیفرینشیٹ کرتی ہے وہ ہے بھی سانس وہ چیز ہے جو ہم سب کے ساتھ ہے ہم نے کبھی سے فوکس ہی نہیں کیا بس وہ چارڑ رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جس دن روگیاں ہم ختم ہے اور اتنی main اور امپورٹن چیز کو ہم فرگرانٹے لیتے ہیں تو یہ ہے تو یہ ہے جو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے آپ دیپ بردھگی بھی کر رہے ہیں تو آپ جانے来ی آنچان نہیں کر سکتے ہیں آپ سے پوکس ہے یہ اتنا باری مراقل ہے جس کو ملمے فرگرانٹے لیا ہوئی اس طرح چیزہ پر اس کیلسکتے ہیں مسیکنے کے بیٹھے ماست سب کے سیست ہے کیسے آپ دوستہ کی ہے بلکل ہم دوسری مسئیس کی apatیéo یا پشوری جو بھی ہمangونس کی ہے کہ ہم نے اپنی بارٹی میں اوکسیجن کا جو انٹیک ہے وہ زیادہ کرنا ہے اوکسیجن is the fuel جو کہ کیلوریز برن کرتا ہے آپ کے فیڈ برن کرتا ہے تو جب ہم jogging کرتے ہیں ترادمیل کرتے ہیں تو وہ جو ہمیں تیستے سانس چڑھتا ہے وہ ہمارا اوکسیجن انٹیک ہے جو فیول ہے جس نے جا کے کیلوریز برن کرنیا ہے یا فیڈ برن کرنا ہے اب یہ تو تیہ ہو گیا کہ ہم نے اوکسیجن زیادہ لے کے جانے ہمارے ساتھ چاہیے ہمیں کوئی دوسرا چاہیے ہی نہیں ہمیں ساتھ ساتھ پوری ہمیں دوسرا چاہیے ہی نہیں ہمیں ساتھ پوری بھیرے ہیں اب ہوتا ہے کہ when you do deep breathing آپ اپنے لوئر لنگز تک اچھی طرح سانس فیل کرتے ہیں اپنی بارڈ کو اوکسیجن کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی کیلوریز برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا فا یہ جو لوئر لنگز بھی آپ نے نام یہ ہے یہ کیا چیز ہے یہ اندر کوئی لنگز نہیں لنگز آپ کے جو فیلان ہے ہر کوئی دپریشن میں ہے stress میں ہے anxiety میں ہے afrat afri میں ہے تو ہم لوگوں نے جب ایسی ہم کنڈیشن میں ہوتے ہیں امرجنسی موڈ میں ہوتے ہیں امرجنسی موڈ میں ہوتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے وہ باڈی کو یہ سگنل سویتا ہے کہ یہ بندہ امرجنسی موڈ میں اور ہم لوگ تو رہتے ہیں امرجنسی موڈ میں امرجنسی موڈ میں ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں ویڈوں میں دیپ بریدھیں دیپ بریدھیں آپ اپنے پورے لنگز میں بیتھتے ہیں ہرمونل جو آپ کا بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے stress level ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کلریز برن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پایج باتیں کہ کیسے دیپ بریدھیں کرتے ہیں سورا سا باتیں کہ دیپ بریدھیں میرے ساتھ آپ کریں ملکہ آپ کو چیئر کے بات ہوئی ہے تو جو بزی لوگ ہیں ان کے لئے لازمی بتائیں ایک تو یہ ہے this is the finger ring finger یہ حاصل طور پر use ہوتی ہے ویٹ لوز کرنے کے لئے کتنے خوش ہو رہے ہیں میں تو آپ کی ساتھ کر بھی نہیں ان کے مطلب کی بات ہے ویٹ لوز کی بات ہو رہی ہے اچھا اس کا minimum duration 15 minutes اور maximum 45 minutes آپ پورے دن میں 15-15 minutes اس کو آپ نے پریس کرنا یہ بھی پوری science ہمارے جو انگلیوں کی ٹپس ہیں اس پہ ایک ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے fire اسی طرح یہ air ether this is soil مٹی انسان مٹی سے مانا this is water if you are having water retention you need to press it وہ ایک پوری science لیکن ابھی ہم کیونکہ ویٹ لوز پہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ والی انگلی پریس کریں گے یہ بھی ویٹ لوز کے لئے ویٹ لوز کے لئے یہ بھی ویٹ لوز کے لئے ویٹ لوز کے لئے ویٹ لوز کے لئے نوسترل آپ سے你 اپنے آپ سے attach Hills when you will focus on your breathing آپ سے inhale دیپی ہیں اس کو کیا کرنے اس کو اسی بھی اس بیس کی بھی اسی طرح یہ ایک بنا الیانین ایک بہرہ ایجابی جسے آپ چیزے کر رہے ہیں کچھ فی کر رہے ہیں آپ اسی کر رہے ہیں ٹکھک انہی ایج رہے ہیں اور دیپ بیٹس دیپ بیدنگ کیا ہے دیپ بیدنگ بھی لوگ غلط کر رہے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ کچھ جانے مانے یوگی غلط بریدنگ کروا رہے ہیں لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں جنرالی اگر آپ نے اپنے آن لائن دیکھا ہو تو جب سانس لی رہے ہیں کھینچ رہے ہیں نکال رہے ہیں this is the thing کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے سانس اجورا ہوا ہے اب آپ سانس لی رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے کہ جب یوگی سانس لی رہے ہیں تو پوری دنیا کو پتا چلی نہیں ایسا نہیں ہے اس سے stress level اور زیادہ ہو جاتا ہے آپ کی بریدنگ بلکل نورمل ہونی چاہیے لیکن دیپ اب وہ کیسے ہوگی آپ پیٹ پے ایسے ہاتھ رکھیں گے جو اپنے انہیل کرنے تو پیٹ کو باہر آنے دینا موست دیر ہم کرتے ہیں انہیل اور پیٹ اندر اب یہ پیٹ اندر گیا لوئر لنگ ہو گئے بند سانس رہے ہیں یہاں there is no deep breathing you need to loosen your tummy muscles سانس انہیل کریں اور پیٹ کو پھلائیں اس سے نیچے تک جاندیں پیٹ کے مسئل بی ٹون ہوں گے پیٹ پتلا ہونا شروع جائے گا اور پھر جب آپ نے سانس نکالنا ہے پیٹ کو سکویز کریں اندر کی طرف سانس باہر آتا جائے گا it is like a balloon okay okay بالون میں جب ہم ہوا بڑھتے ہیں تو بالون پھولتا ہے پھولتا ہے ہوا نکالتے ہیں بالون پھولتا ہے سکویز ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اس کے اپوسٹ ہم اچھے ہم اسی ہم سکوشتے ہیں اسی ہم اسی ہی کرتے ہیں اور وہ ہوتا کیا ہے جو کائنات نے طریقہ بتایا ہے سانس لینے کا وہ ایسا نہیں ہے آپ اگر چھوٹے بچے کو کبھی observe کریں سوئے ہوئے کو وہ جب سانس لیتا ہے اس کا پیٹ اوپر آئے گا سانس نکالتا ہے نیچے سے نیچے سے کائنات نے ہمیں یہ طریقہ بتایا لیکن بچے جو ایسا ایسا بڑھا ہوتا ہے وہ stress میں جانا شروع ہوتا ہے امرجنسی موڈ میں تو وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے اور یہ نشانی ہے کہ دینے کا بھی آج پتا چلے اور فائنلی ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں یوگا کرنا ترک کر سکتے ہیں یا ترک ہوتا ہے کچھ کنڈیشن کو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس میں میں بتایا کہ خود سے کریں گے تو there are too many conditions اگر آپ انسٹرکٹر کے ساتھ کر رہے ہیں انسٹرکٹر well qualified or experienced تو there is no condition جس میں یوگا نہیں کر سکتے ہیں cancer patient I do have cancer patient heart patient میرے پاس آرہ ہیں knee joints والے patient آرہ ہیں chronic depression والے patient آرہ ہیں اور ہر قسم کی بیماری either it is the spiritual psychological or physical can be cured with yoga اچھا ایک مجھے بتاؤ PCOS کا بہت زیادہ لفظ سنتے ہیں ایک بہت زیادہ illusion کہ ہر موٹی لڑکی ہے اسے PCOS کوئی اور بیماری نہیں بتاتے ہر موٹی ہوں اچھا آپ کو PCOS ہیں بہر کسی تیسٹ کے موٹی ہم لوگا نے ازیوم کر لے کیوں چکل کھاتے تو اس کا مجھے پہلی بات یہ ہے کیوں کی جنرلی کیونکہ پیچی اواما جس میں آپ کے ایک چھوٹے چھوٹے ایک بند رہیں یہ نہیں بہت زیادہ چھوٹے پیچی اواما اس سے پیچی سٹک آیا ہے ضروری نہیں کہ وہ یہ ہمارے مہینے بھی ہے وہ یقین ہے جو ہمارے موٹی کھتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دوائیوں پر لگا دیتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے اور اپس لوگ میڈسینیوز کرتے ہیں بہت غلط ہے میرے پاس آپ یکین کریں کہ میری کچھ students ہیں وہ gynecologist ہیں ماشاءاللہ اور ان کا جو PCOS کا مسئلہ ہے وہ میرے سے کیور ہوگا ہے ان کی میں نے دوائیاں چھوٹا میں ان کو سب سے پہلے کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کی میں ان کو سب سے پہلے کہیں کہ اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو دوائی چھوڑ دو یہ میری ذمہیں آپ تمہیں ٹھیک کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کہ ہے وہی ٹھیک کرتے ہیں مجھے کوئی اپنے اوپر گماان نہیں ہے اب ان کا کیا ہے کہ when you are having PCOS please don't go for the hormonal thing ایک ایک اور رڈی آپ کے حارمونز ڈیسٹرگ ہیں اور آپ اس کے اوپر اور حارمونز ڈال کے ایک ایک عردیفیشل جو ایک پوری وہ ایک مشین کر رہے ہیں وہ میرا ڈیزاستر ہے او بہت ذرا دیزاستر ہے اب آپ نے بسی کیلی کیا کرنا ہے ایک تو اپنے آپ کو ڈیٹوکس کرنا ہے بعض لوگوں کو ڈیٹوکس کی وجہ سے ڈیٹوکس کی وجہ سے پیسی ایسا ہوتا ہے اوپیسلی چکن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے بعض کو انہیرنٹ لیا ہے بات ایس ہنڈرڈ پرسنٹ کے اور ماشاءاللہ میری جن کا یہ ڈیٹوکس ہاں وہ ان کی بچے بھی ہیں الحمدللہ اور دوکٹرز آر یعنی کہ حیران ہے وہ کہ آپ کا سکین اتنا کلیر آ کیسے سکتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو PCOS تو بس آپ نے ساری عمر PCOS ہے ایسا نہیں ہے PCOS کے لیے ایک ترپلا ہوتا ہے اس ایورویدک ایک ریمیڈی ہے وہ انڈین ریمیڈی ہے بے سکلی میں بھی ویسے یہ اپنا فارمولیٹ کرتی ہوں وہ آپ کا ایدر ایفا ہے ایفا کیا quarrel یا ڈیٹوکس کا مسلا ہے اس کو ہندر پرسنٹ خورتا ہے ساتھ آپ yoga کریں ہر کسیم کی دواییی چھوڑ دیں ہمیں 3-6 منتھ لگتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ ہاتم ہو جاتا ہے عرفا بہت شکریہ آپ کے انفرمیشن آج دی ہے سانس لینا آپ نے ہمیں سکھایا تھا ہمیں سکھایا تھا جی جناب آج تو آپ نے بہت سے باتیں سیکھی ہوں گی اپنی ہلتھ کے بارے میں اور میں آپ کو سججسٹ کروں گی کہ ڈیلی بیسیس پہ تقریبا 10-15 منٹ سٹارٹ میں تھوڑا کم ٹائم نکالیں لیکن ضرور نکالیں اور جوگا کریں اور کسی اچھے سے ٹوینر سے کریں خود ہی یوٹیوب سے کرنا نہ شروع کریں اسی کے ساتھ مجھے ازازت دیجئے نیکس مارننگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے میں رمشاہ وان اور میرسات فائق بلکل جناب اللہ حافظ جزازت اللہ حافظ